یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اس لیکچر کے اندر ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو اس کا جو کوئیسٹنر ہے اس کے اندر جو ویریابلز ہیں ہم نے ان کو کیسے اس پیسس کے اندر انٹر کرنا ہے تو فرسٹ لیکچر میں ہم نے بیسیکل دیکھا تھا کہ وہ کیا ٹائپس ہوتی ہیں ہم نے ویلیو کیسے سائن کرنی ہے تو آج ہمیں ایک بلکل اچھا جو کوئیسٹنر ہے ایک اس کو مکمل جو ہے انٹر کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ کس ٹائپ کے کوئیسٹنز کو آپ نے کیسے انٹر کرنا ہے میرے پاس یہ ایک کوئیسٹنر ہے جس کے اندر ہمارے پاس اچھا گیا ہے جس میں ڈیموگرائفک ہے یہ جو گئیر ہے منتھلی انکم ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کس رمکہ یہ سوشل لیول پر ہے یہ ایڈوکیشن کی سٹڈی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم کیسے اس پیسس کے اندر انٹر کریں گے پہلی بات تو آپ کو بتانے چاہیے کہ آپ کا ڈیٹا کس طرح آگا ہے آپ کا یہ نیم ہے یہ دن انہوں نے دے بھی اپشنل اس کو جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کی بیس پر کوئی انیریسٹ اپلائی نہیں کر سکتے اگر ایج کی بات کی جائے اس کو اوپر بھی کر سکتے ہیں منتھلی انکم کی بات کی جائے اس کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں اب اگر ایج کو دیکھا جائے تو وہ ویریابلز جن کی آپ نے کہہ لیں اے ڈیش چھوڑ دی کہ آپ اس کا انصر دے دیں آپ کے وہ ویریابلز اگر کوانٹیٹیٹیو ہیں اگر وہ ایج ہے وہ انکم ہے وہ کوئی بھی کہہ لیں کسی کا ویٹ ہے ہائٹ ہے آپ نے ڈیش لگا دی ہے اس کے آگے آپ نے کوئی انٹرول وغیرہ انہوں کا نہیں بتایا کہ آپ نے کوئی ایم سی گزر نہیں دیے تو وہ جو آپ کا ڈیٹا ہوگا وہ آپ سکیل کے اندر لے کے آئیں گے اس کا جو میئرمنٹ ہوگا وہ سکیل ہوگا تو اگر ہم منتھل انکم کی بات کی جائے تو یہ بھی کوانٹیٹیٹیو لیٹا ہے اس کے اندر بھی نمبرز ہیں لیکن ہم نے ان کو ایک ویلیو سائن کر دی یہ اے ہے اس کا انٹرول ٹین ٹو ٹونٹی ہے ٹونٹی ٹو ٹھائٹی ہے یہ ایک آرڈر جا رہا ہے انکریزنگ انکریز ہو رہا ہے اس طرح اگر فرکنسی اپ پر چیز آف برنڈ کی جائے ویکلی ہے فورٹ نائٹ ہے منتھلی ہے تو یہ آپ کے پاس انٹرولز آ جاتے ہیں اس طرح ایک اور میں اس پاس پویسٹنر ہے اس کو بھی اپن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے اس میں نیم ہے آپ کی آئی ڈی ہے اس سے آپ کو کوئی نہیں ہے تو آپ نے نیچے جنڈر ہے اب جنڈر کے آگے چیک باکسز بنا دیئے گئے آپ نے یہاں پر اس کی دو کٹ اگریت آ دی ہیں ایک میل ہے ایک فیمیل ہے آپ نے ایک کو چوز کرنا ہے ایج ہے اس کی بھی پھر ڈیش اور دی گئی پروگرام میں چیک باکسز بنا دے گئی اب میرا جو سمجھانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ نمبر وہ جو ویریبل جن کے آپ نے ڈیشز بنا دی ہیں اور ان کا اگر وہ نمبر آپ لینا چاہ رہے ہیں جیسے ایج ہے اس میں نمبر آ رہا ہے تو وہ آپ کا ہو جائے گا کوانٹیٹیٹیو لیٹا اور اس کا جو میجرمنٹ لیول ہوگا ہوگا وہ سکیل آئے گا جیسے یہ جنڈر ہے یہ نیم ہے اس کے اندر کوئی آرڈر نہیں ہے میر فی میل کے اندر تو یہ نومینل سکیل آئے گا اس طرح اگر ڈسٹیپلن ہے اس کی ڈیش ہے لیکن یہ ہم کہہ لیں کہ یہ ہم نے انگلیش کا ایک ورڈ لکھنا ہے ادھر ٹرنس لکھنا ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے وہ کوئی کوانٹیٹیٹیو ڈیٹا نہیں ہے تو کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوگا تو آپ نے یہاں پر وہ دینا ہے تو وہ نومینل ہو جائے گا اب اگر اس ہی کو ہم دیکھیں کہ ہم نے اس پی ایس اس میں کیسے انڈر کرنا ہے جب آپ اس پی ایس اس اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا والی ونڈو ہے اس کے اوپر آپ کو نیم دیا گیا ہے آپ نے نیم کے اندر کرنا ہے اور جنڈر یہاں پہ آپ جنڈر لکھیں گے انڈر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری ویلیوز جو ہیں کالم جو ہیں وہ فیل اپ ہو جاتے ہیں آپ نے اس کا ڈیسیمال بھی آپ ضرور کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو ویلیو کیسے سائن کرنی ہے اور ویلیو کے بار پر آئیں گے لائک میں ایک نیچے سے لے لیتا ہوں جیسے یہ ہے تو ہم نے ادھر ایک پٹ کرنا ہے جنڈر یہ انڈر کر دیتے ہیں وہ ویریبل پہلے سے اگزسٹ کر رہا تو یہ نہیں کرے گا آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے ویریبلز کے نیم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں اب یہ تو ہو گیا نا مجھ سے لیکن اگر آپ کے ویریبلز کا نیم سیم ہوں گے تو ہم ادھر لکھ لیتے ہیں جنڈر اس کے آگے کوئی لکھا جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح اس کو انٹر کر سکتے ہیں اب پھر یہ اللیگل کہہ رہا ہے کہ اللیگل کریکٹر اب یہ ویسے ہو رہا ہے لیکن آپ کو اس سے سمجھ آجانی چاہیے کہ آپ کا جو ویریبلز کا نیم ہوگا وہ شارٹ ہوگا اس کے اندر کوئی ایسے کریکٹر نہیں ہونے چاہیے کہ جو وہ کہے گے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اگر ہم ایسے اس کو ویسے لکھتے ہیں جنڈر ہم ادھر انڈر سکور لگا سکتے ہیں جیتے انڈر سکور لگا سکتے ہیں پھر اس کو ایسے ون لکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی ہماری پرمیشن ہے تو اب اس کو انٹر کریں گے تو یہ انٹر ہو جائے گا اب یہ جنڈر ہمارا انٹر ہو گیا ہے اسی کے ساتھ اب یہ سارے کالم فیل ہو گئے اب ہم نے اس کو لیبل دے سکتے ہیں اس کی ویلیو ہے اس کو سان کرنے کے لیے آپ اس کے اوپا کلک کریں یہ سات میں تین آ جاتے ہیں ڈارس اس کے اوپا کلک کرتے ہیں ویلیو میں ہم نے اس کو زیرو سے شروع کر سکتے ہیں ون آپ ویلیو کہیں سے بھی سٹار کر سکتے ہیں ہم نے صرف ایک قوانٹیٹیو نمبر دینا ہے اس کو ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم اس کو ون دیتے ہیں لیبل میں آ جائیں اس کو یہاں سے میل کر دیتے ہیں اوکے کار دیا اسے دیتے ہیں فیمیل اب یہ آپ کی ویلیو دا سائن ہو جاتی ہیں تو اسی طرح اس کا آگے میئرمنٹ سکیل جو ہے وہ آ جائے گا یہ کیا سکیل ہے اس کا وہ آپ کا نومینال ہے اب کچھ اور چیزیں ہیں جیسے ہی یہ ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے ان کے سب نیم ایک جیسے ہیں اگر آپ وہ ویلیو سب کی سیم ہوں تو آپ نے ہر بار جا کے نہیں لکھنا آپ اس کو اوپر ایسے کلک کریں گے کاپی کریں گے اور جس کے اندر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو ایسے سیلیکٹ کریں ڈرائگ کر لیں تو اوپر ایسے جا کے پیسٹ کر کے آپ اس سیم ویلیوز کو کپی پیسٹ کر سکتے ہیں ان کی ویلیوز یہ تھا ہمارا آج کس طرح سے ہم جو ویریابل جینٹر کرتے ہیں اگر آپ پہ آپ دیکھیں کہ جینٹر کا ہم نے نومینال سکیل رکھا ہے ایج ہے اس کی ڈیشز تھی اس کو کوئی ویلیو سائن نہیں کی یاد رکھی آپ کا جو ویریابل ہے اگر آپ نے اس کو کوئی ایم سی کوئی اس کی چوائسز نہیں بنای تو آپ کو ویلیوز اسائن نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا چاہے وہ نومینال میں آ رہا ہے چاہے وہ سکیل میں آ رہا ہے اور آرڈینال میں تقریبا وہ ہی آتے ہیں جس کے اندر کوئی آرڈر ہو اگر ہم یہ دیکھیں سٹرانگلی اگری ہے اگری ہے اس کے اندر یہ ایک آرڈر میں چال رہے ہیں اور ہم نے ان کو ویلیوز اسائن کر دی دی ہیں زیرو وان ٹو تھری فور تو یہ ہمارا آرڈینال ہو گیا تو آپ کو اس چیز کی انڈرسینڈنگ ہو گئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ ڈیٹا کی ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیسے نورمالٹی چیک کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کی ڈسکرپٹیو کیسے نکال لیا ہے یہ ہم انسائلہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے آج کا لیکچر صرف اتنے ہی تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ ویڈیوز انڈر کرنی ہے ان کا سکیل کیا چوز کرنا ہے ان کی ویڈیوز کیا چوز کرنی ہے ہم نے آج کی لیکچر میں صرف یہی ڈسکس کیا ایک بار پھر وائز کر دیتا ہوں سکیلز کا اور ویڈیوز کا یہ آپ نے دیکھنا ہے ویڈیوز جن ویڈیوز کو آپ نے ملٹیپل ٹوائشز دی ہیں آپ ان کی ویڈیوز سائن کریں گے اگر آپ نے اس کے ڈیس چھوڑی ہے تو آپ اس کو ویڈیوز سائن نہیں کریں گے اس کے بعد اگر اس کی بات کی جائے تو آپ کا کوانٹیٹیو ڈیٹا اگر اس میں کوئی آرڈر آ رہا ہے جیسے ہمارا کہہ لیں کہ ایج ہے اگر ہمیں اس میں آرڈر نہیں ہے تو ہم نے اس کو نن رکھا ہے سکیلز پارچ پڑ ل لے یہ اگر اس میں آرڈرأ دیتے سائن تیڈ ٹوئنٹی ٹوائی کیسے 19 اے آرڈاری ویڈیوrier امریک موجود ہی تو آپ کو کدیر ہو جائے گا موسیقی